بسم اللہ الرحمن الرحیم نواز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ جناب یہ کہا کرتے تھے کہ جناب بجری کی قیمت بڑھ جے تو وزیراعظم چور ہے ڈالر کی قیمت بڑھ جے تو وزیراعظم چور ہے اور اگر پٹرول کی قیمت بڑھ جے تو وزیراعظم چور ہے تو اب قیمت بڑھ گیا گی کہ پھر ان چور کون ہیں اسی طرح سے یہ شباہ شریف صاحب نے بھی سیالکورٹ میں اسی قسم کی باتیں کی انہوں نے کہا کہ جناب اب چور کون ہے بتائیں ڈالر بھی بڑھ گیا بجلی قیمت بھی بڑھ گئی اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں جو ہے اپنا پٹرول اس کی قیمت بھی بڑھ گئی تو ہونوزیرہ چور کون ہے اس کے ساتھ شباز شریف نے ایک اور بات بھی کی لیکن ڈر گیا آپ چاہ رہا دیکھو نا گالے آگے دو سال جیل کٹی تھوڑا جا بندہ تھوڑا جا در نہیں تھا جاندہ نا انہوں نے کہا کہ میں آپ جدو ٹونے کی بات کروں گا ڈبے پیر کی بات کروں گا تو مجھ میں تراز جائے جدو ٹونہ اور ڈبا پیر یہ عمران خان جو آکسفورڈ سے پڑے ہوئے ہیں مطلب سچی مچی پڑے ہیں پڑے تو نہیں مجھے پتا ہے وہاں سے ہیں لیکن آکسفورڈ سے وہ ضرور ان کا داخلہ ماں پر ضرور ہوا تھا پڑے ہیں انہوں نے کنہ کا اے میں نہیں پتا کیونکہ جپان اور جرمنی کو ملاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سال میں بارہ موسم ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کر کے ڈگری ان کی مشکوک ہو جاتی ہے لیکن بہرحال وہ آکسفورڈ میں ضرور تھے اس بات کا مجھے پک کنفرم گلے آکسفورڈ میں ضرور تھے ان کی جو ہے نا ایک یعنی جو آکسفورڈ میں لوگ جاتے ہیں ان کو وہاں پر جن پاکستانی شخصیات کی وہاں پر ملتی ہے کہ جنابی یہاں سے پڑا ہوا ہمارا سٹوڈن ہے وزیراعظم لگیا پاکستان سے ان میں بینظیر بھٹو صاحبہ اور اب ان کا ظاہر ہے وہاں پر موجود ہے سلسلہ وزیراعظم بینظیر تو ظاہر ہے منتخب ہو کر آئی تھی ان کو تو انہوں نے اقتدار اس لیے دیا تھا کہ اس طلبہ چارہ کونی سے بچدہ عمران خان لگی ہوئے نے بارل جس طرح وہ تقریر تبادلین لگیندہ بندہ جا کے ایسے چو لگ گیا تسیلر لگ گیا اس طرح سے وہ لگے ہوئے ہیں بٹ اینیویز یہ نونلی کہتی ہے بائی دوئے یوں تھی ہے بھائی میں اینیویز میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے خاصہ میں ایسے لیے آگیا کہ پھر ملب چلے ہر وہ بات چھوڑے اچھا اب میں تو یہ آپ سے ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف اور شباز شریف جو ہیں نا وہ اب ان کی باتیں ہی ان کے موں پر لا کر سامنے کرنا شروع ہو گئے ہیں جس کا مطلب کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی صاحب بھائی ہیں نا جو وہ شریف برادران یہ شریف برادران نے ہنباوات انگلی ہیں وہ کہندے اچھا برید اندو اندی بڑھ لنے ازران عمران خان نا پہلے بڑے بھائی صاحب جو ہیں وہ یعنی نواز شریف صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ کاکت ساڑھی لڑائی تیرے نہ لیں تیرے وڈے نہ لیں لیکن اب انہوں نے ان کو بھی یعنی نواز عمران خان کو بھی جو ہے نا بقایات طور پر ان کے لتے لینے شروع کر دی اور وہ باتیں یاد دلانے شروع کر دی جو وہ کر رہے تھے شباز شریف صاحب نے آج ایک اور بات بھی کی جو بڑی معنی خیز ہے بہت معنی خیز ہے اگر میں آپ کو جملہ سنا ہوں اور یہ ریپورٹڈ جملہ ہے ورسے تو ان کی فوٹیج بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں کامیابی کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے مارکہ نہیں ہے ہمارا کنٹونمنٹ بورڈ وہ علاقے ہیں جہاں پر پی ٹی ای نے جنم لیا تھا اب یہ جو بات ہے نا یہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے اس کا ایک پوری بیک گراؤنڈ ہے ایک پوری ایک جو ہے نا پولیٹیکل سٹرگل جو ہے عمران خان کی وہ اس کے پیچھے اس جملے کے پورے اس کا ہاتھا کرتا ہے یہ جملہ کیونکہ یہ بڑا واضح تھا بڑے آرام سے یہ بات کی جاتی تھی کہ جناب عمران خان جو ہے نا وہ بھائیلوں کا لائے ہوئے ہے ٹھیک ہے تو کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقے ان کے علاقے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ ہار گئے جس طرح یہ بات کی گئی نا کہ چھونیوں میں نون لکھ جیت گئی چھونیوں میں یہ بہت اہم بات تھی اسی بات کو آج انہوں نے شباز شریف نے ریپیٹ کیا ویسے مجھے شباز شریف سے توقع نہیں تھی کہ انہی کے دلیری بھی کر جائیں گے لیکن وہ کر گیا پا یہ انہوں نے پتہ نہیں کی ہوئے بات چونکہ دے فون کرے معافی مانگا تھا بگے میں کوئی غلطی نہ نکل گیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن فی الحال وہ یہ بات ہو گئی ہے کیونکہ شباز شریف کے بارے میں جو باتیں کیا نام ہیں ان کا یار وہ میرے ذہن سے نام نکل گیا امین نشہ ہو پورے والے میرے ذہن سے نام ان کا سلیب ہو کل ہی نوٹس ملا ہونے بھی جویل لطیف صاحب یس پروڈیسر صاحب نے مجھے نام یاد دلا دیا میں نے بدا آمد ہوں خان دی میرے ہاں لوڑ رہے تاکہ میں نایڑ پول دھنا نا پولنا بٹ اینیویز وہ جو ہے نا جویل لطیف صاحب انہوں نے اس قسم کی باتیں شباز شریف کے بارے میں کی تھی کہ جناب یہ اسائنمنٹ پر ہیں جس کا واضح اشارہ جو تھا وہ شباز شریف کی طرف تھا تو اس پر انہوں نوٹس جاری گیا شباز اور جویل لطیف صاحب نے کہا جی میں جناب تو نے کہا تھا جواب دماغا میں نے سنا لکھ ہوئی نہیں یہ نوٹس شوٹس کی ہوتا ہے میں نے انہوں نواز شریف حکم کریں میں اسمبلی زیر رکھ نہیں چاڑنا ایک کوئی مسئلہ نہیں میرے لیگا تو اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے کی ہیں لیکن باہر ظاہر ہے کہ شریف برادران جو ہیں وہ آپس جی کو مکریں تو جویل لطیف بر گئے وچھرے لوگ جڑنے ہیں وچھرے استعمال ہو جنے ہیں اس طرح بھی وہ لگتا ہو گئے ہیں یا مزید ہو جائیں گے اس وقت تک حالات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جویل لطیف کے ساتھ تلفونیکلی رابطے میں رہتے ہیں یہ بات مجھے ذاتی طور پر علم میں ہے تو وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے یہ ساری جو باتیں کی ہیں شباہ شریف صاحب نے میڈیسن نہیں ملتی نہیں مل رہی بلکل ٹھیک بات ہے صفائی نہیں ہوتی نہیں ہو رہی لیکن جو اصل بات ہے وہ شباہ شریف صاحب کہنا بھول گئے ہیں میں آپ سے یہ عرض کروں میں اسلامباد میں رہ کے آئے ہوں مجھے کوئی چار پانچ روز اسلامباد میں رہنے کا اتفاق ہوا اور بڑی حیران کن میں نے وہاں پر صورتحال لیکن کراچی جنہی سے سن دے کہ کراچی میں آئے اور پسٹل دکھا کے موبائل چھینہ بھاگ گئے یہ واقعہ اسلامباد میں ہو رہے ہیں دن دہاڑے بھی ہو رہے ہیں اور رات کو بھی ہو رہے ہیں اور کئی واقعہ کی تو فٹیوز جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر بلکل بڑی زیادہ دیکھی جا رہی ہیں اچھا اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہے وہ لاہور شہر میں ہوا ہمارے دوست ہیں میاں اسلم ایکسپریس اخبار کے وہ ریپورٹر ہیں بڑی سینئر پولٹیکل ریپورٹر ہیں وہ ان کے ساتھ واقعہ وہ اپنا گروسری وغیرہ خریدنے کے بعد اپنی بیگم کے ساتھ سے وہ بتاتے ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھا یہ پرسو ترسو رات کی بات ہے تو وہ گاڑی میں بیٹھے تو ایک بندہ آ گیا اور اس بندے نے آ کر جو ہے نا گن سیدھی کی اور میاں اسلم صاحب بتا رہے چاہر ہے وہ ریپورٹر ہے ریپورٹر جب کسی واقعہ کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر در عام آدمی سے تفریڈ ہوتی تھا اور اس نے یہ کہا کہ آپ مضامت مت کیجئے گا میں آپ سے بڑا معذرت ہوں میں بڑا سوری کر رہا ہوں آپ سے لیکن میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر میں نے آپ سے یہ سارا کچھ نہ چھنا تو میرے گھر میں فاکے ہیں میں میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور میں بھوکا مر رہا ہوں تو میرے پاس صرف ایک چوہیس ہے کہ یا تو میں آپ کو آپ سے یہ چھین لوں یا پھر خود مر جاؤں تو لہذا میرے بانی کریں آپ ریزیسٹرس نہ کریں میاں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہیں کہ جناب میرے پاس اٹھائیس ہزار پیہ تھا وہ میں نے اس کو پرس نکال کے دیا کچھ اس نے میری بیگم کا موبائل تھا وہ لیا اس طرح کر کے پیسے لیے تو میں نے ان سے کہا کہ یار میرے کو بھی پیسے کوئی نہیں میں بھی بریڈ لے کے جانی ہے تو اس بندے نے دو ہزار پیہ نکال کے مجھے واپس کیا تو اب حالات جو ہیں نا وہ اس نہج پر آگے ہوئے ہیں کہ یار آپ اس بات سے اندازہ لگایا ہے کہ جو شریف آدمی ہوگا نا کوئی چور ویسا تو نہیں ہوگا کوئی ڈکیت تو نہیں ہوگا کیونکہ جو پرفیشنل ڈکیت ہوتے ہیں جو کہ جن کا کام ہوتا ہے چوری ڈکیت ہی جنہاں کم ہی ہے وے وہ ڈرتے ڈرتے نہیں ہیں اس طرح سے وہ نہ ہی ان کے ہاتھ کامتے ہیں پسٹل جب کسی کی طرح وہ پوائنٹ گن پوائنٹ پہ لے کے آتے ہیں کسی کو نہ ہی وہ کہتے ہیں پائنہ ہم سوری ٹھیک ہے نہ ہی وہ کہتے ہیں جناب تو دوزار پر واپس دندے اس طرح کرکتے نہیں کرتے وہ تو بڑے ظالم قسم صفاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی ان سے بات کرنے کوشش کرے ہیں موقع تھے گولی مار دندے پھڑ کے لیکن یہ جو صاحب تھے یہ میاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ ان کے ہاتھ بھی کام پر رہے تھے اور انہوں نے بقیدہ طور پر یہ کہا کہ یار میرے کو کار کھارنو کچھ نہیں میں پھاکے مارنا پہ اچھا پھر بعد یہاں پر ختم نہیں میاں صاحب بتاتے ہیں کہ جب میں مطلقہ تھانے گیا یعنی میں نے پہلے تو کہتے ہیں میں نے وان فائی پہ کال کی تو بیس منٹ بعد وہ آئے اپنا جو پولیس آہل کار تھے مطلقہ اور انہوں نے کہا کہ کڑے پاسینس ہے تو میں انہوں کہا کہ یار ہونٹے ہوں پتہ نہیں کتھ چلا گیا ہونا پائی میرے چھاڑوں تھانے چل لیں انہوں نے کہا جی میں نے ایس پی ڈالفن جو ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے سٹریٹ ٹرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائی گئی ہے پولیس آہ فورس اس کو جو ایس پی تھے ان کو میں نے کال کیا تو انہوں نے ان سے میں نے شکوا کیا کہ یار آپ کی فورس جو ہے وہ بیس منٹ بعد آئی ہے تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا جی ایک ٹائم پر اس علاقے کے اندر چھے کال چلی میں تھی اس طرح کی تو کتھے کنے بندے لے آکے ہیں وہاں تھے کڑے کڑے پاسے بندے پہ جو ماما یہ حالت ہے کرائن کی اور شہر دیکھالے کر رہے ہیں پائیں نا عثمان بزدار پلس یعنی وسیم اکرم پلس بلکہ ملٹی پلائی جناب یہ کر کر دیئی ہے پھر وہ بتاتے ہیں کہ جب میں متعلقہ تھانے گیا تھانا انہوں نے مجھے بتایا تھا میرے ذہن سے وہ تھانا جو ہے نا اس کا نام نکل گیا ہے غلط تھانے کا نام ہے اس لیے نہیں لے سکتا کہ پھر بری بات ہے تو میاں صاحب بتاتے ہیں کہ میں جب تھانے گیا تو وہاں پر اس وقت آٹھ اور لوگ تھے میرے علاوہ جو یہ بتانے کے لیے مقدمہ درج کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ جناب ہم سے سٹریٹ کرائم ہوا ہے ہم سے موبائل چھننا گیا ہے پیسے چھنے گئے ہیں گن پوائنٹ کو پر یہ واقعہ تلاہ اور شہر میں ہو رہے ہیں پائیں تو یہ یہ کارکردگی ہے عمران خان صاحب کی اور اس کے بعد وہ یہ کہا جائے کہ جناب وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ہینڈ سم ہیں اور وہ نائنٹی ٹو کا ورلڈ گاب دیکھیں کوئی نہیں گزارہ گزارہ ہو جائے گا مسئلہ کوئی نہیں گا کل ایک آرڈینس جاری ہوا ہے اس آرڈینس کے تحت جناب وہ جو بجلی ہے اس کے بل اس میں پتہ نہیں کتنے جو کوئی جس کا دس ہزار سے زیادہ بل لائے گا اس کو پتہ نہیں پانچ پرسنٹ پڑے گا جس کا وہ بیس ہزار سے جائے رہا ہے اس کو دس پرسنٹ ایڈوانس انکم ٹیکس ڈال دیا جائے گا اس کا کر کے کیا ہے انہوں نے اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ گل کے پاسے جا کے رکے گی اور اس کے اوپر یعنی حالت یہ ہے کہ ایک کوئی صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب اس خبر کو جس نے بھی یہ ٹکٹ جو ہے اس کی سکرین شارڈ لے کے لگائے ہوئے تھے اس کو انہوں نے کوٹ کے ساتھ ری ٹویٹ کیا اور انہوں نے دیکھیں فیک نیوز یہ ہوتی ہے جناب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے یہ تو گھروں میں تھوڑی آنے بھی لیے والے یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ جن کے پروفیشنل جو کام کرتے ہیں مثلا ڈاکٹر ہو گئے وکیل ہو گئے ان کو آنے ہیں اور یا وہ جو ریجسٹرڈ پلازے نہیں ہوں گے ان کو آنے گے تھے پائن جس لئے کاروبری ذراہت پروفیشنل ذراہت غیر ریجسٹرڈیا ریجسٹرڈ پلا دے انہوں نے تو اسی یہ بوجھ پاؤ گئے انہوں نے ساڑے تو ہی لیانا ہے نا انہوں نے پلیوں تھوڑی دیرنا ہے وہ تو اپنی فیس بڑھا دیں گے تو الٹی میٹری سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ انڈ کندش کمبر یعنی ساڑی نال دے نوکری پیشل ہوگا یا غریب آدمی جو کہ سفید پوش طبقہ جو کہ میند مزدوری کر کے دن رات گزارتا ہے اتے آکے پہنگی یہ صورتی آلہ اور اس کو کہہ رہے گی یہ فیک نیوز تھی اوپائے نے فیک نیوز کی نہیں ہے سی مندرہ سمجھاؤ خبر تو ٹھیک ہے جو اس نے بتائی اس نے یہ تو بالکل ڈیفرینشیڈ نہیں کیا کہ جناب یہ گھروں کے لیے ہے یا کمرشل پلازو کے لیے ہے لیکن اگر جو آپ نے کہا اس بات کو ایز اٹس میں تسلیم کر لے میں مل لیا تو اس کے باوجود یار یہ کو بات ہے کرنے والی آپ غیر ریجسٹر ہیں اگر پلازے یا کوئی ایسی جگہ جو ہاں جو ریجسٹر نہیں ہے تو ان ریجسٹر کرو یہ کیا طریقہ کہا رہا ہے کہ آپ جناب انہوں پر ٹیکس لگائیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ جو ہے نا وہ وہ عوام پر ٹیکس لگائے گا او جو بڑی قیمتہ بتا دے گا بڑی ایک عجیب سی صورتی آلیس ملک کے اندر چل رہی ہے لیکن پاکستان میں یہ آپ سے ارز کروں کہ پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا کہ عوام کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں یہ پہلے سے ہوتے آ رہے ہیں ہونہ عوام وہ ذرا عادت جی پیاغی من لگ رہا ہے کیونکہ کوئی مزارہ مہنگائی کے خلاف آپ کو پورے ملک میں کسی جگہ پر روپتہ دکھائی نہیں دے گا کسی جگہ پر بجلی اور پٹرول کی قیمتیں بڑھنے گا اور پہلے ہوتا صرف ڈین میں پٹرول کی قیمت بڑھتی تھا ٹرانسپورٹر اور ذرا بجلی تھی قیمت بڑھتی سی تھی جناب تاجر اور فیکٹری ایریا دے لوگ جیڑے دنسل ہو کہنا ہے سی اڈ تال کر دیا اچھا وہ جو کوئی فائلر نان فائلر در اللہ پہندہ ہی تاجر تب کا اڈ تال تے چلائی ہندہ سی اب ایسی کوئی آواز نہیں پنڈ ڈراپ سائلنس سب طرف ساب سنگا ہوئے کوئی نہیں بول رہا ایسے حالات میں مسلم لیگ نون جو کہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے سب سے بڑی جماعت ہے وہ بھی ان ایشیوز کے اوپر خاموش ہے مجھے یاد اچھے طریقے سے کہ پٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تحریکی انصاف بخیراتوں پر اسمولی کے باہر آکے مظاہرے کرتی بندے پاوے پنجاہ اورنیا پانچ سو وہ ایک الگ بات ہے جماعت سلامی مظاہرے کیا کرتی تھی پپلز پارٹی دے پاوے پانچے بندے ہوں دے پاوے پنجاہ انہوں نے پائنٹ سو بڑی مشکل نہ ہوں دے نا اس کے رکھے رہے ہیں تو وہ چترے بھی ہوتے تھے ٹھیک ہے وہ آکے مظاہرہ کے کرتے ہیں اب آپ یہ عالم دیکھیں کہ ظلم خدا کا بجلی کے ریٹس کہاں پہ چلے گئے انہوں تیر پیدا پہلا یونٹ پہندہ پائیں ٹھیک ہے پٹرول کی قیمت کہاں پہ چلی گئی اور اس کے باوجود کسے پاسے ہو احتجاج دی آواز نہیں آ رہی اور شباز شریف صاحب جڑے ہیں وہ جادو ٹونا اور ڈبا پیر تا ذکر کر دے ڈرنا شروع ہو جاندے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لے کہ لوگوں نے شاید اس کو ایکسپٹ کر لیا یا جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے محکم کا ہو گیا گال جو بھی ہے مگر گال صرف حقیقت نہیں ہے کہ جو عمران خان صاحب لوگوں کے بارے میں کہا کرتے تھے وہ نواز شریف کے بارے میں خاص طور پہ کہتے تھے کیونکہ زرداری صاحب کے دور میں تو ان کی اتنی ٹارگٹ جو کیا تھا وہ نواز شریف کو کیا تھا ٹارگٹ کی وقت ٹارگٹ دیتا گیا سی انہوں نے تو باہر وہ نواز شریف کو بہت زیادہ اس کے اوپر کیا کرتے تھے ملائن اور شباہ شریف صاحب تو جناب مجھے یاد آیا پیپس پارٹی کے دور میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تھی چلانگے پکھییں آلا سین کرتے ہیں وہ بیٹھے تھے وزیر اللہ ہوتے ہوئے منارے پاکستان پہ کیمپ لکا لیتے تھے وہاں پہ جا کے جناب پکھییں چلنا شروع کرتے تھے تو اب شباہ شریف صاحب جہدہ ٹونے نکارے کرتے ہیں بھی ڈر دے پتہ نہیں کہتے مکمک آئے پتہ نہیں کسی جگہ کے اوپر کوئی انہوں نے لینہ فٹو ہوئی ہیں یا ڈر گئے ہیں واقعی جیلوں سے یا ڈرنا چاہیے ہیں جیلوں سے لیکن اتنے بڑے لیڈر کو نہیں ڈرنا چاہیے جو صدر ہو مسلم لیگ نون کا اس کو نہیں ڈرنا چاہیے فرینکلی اور یا پھر وہ ڈر گئے ہیں تو پھر نخ جوے پھر کار جوے پھر لیڈری چھڑ دے دے والا یہ ہے کہ پھر دلیری کے ساتھ باہر نکلنے کی ضرورت ہے ابھی تک نون لیگ صرف لفظی جنگ لڑے گئے ہیں ابھی تک منہوں نے کیوں بقاعدہ مزارہ پلان نہیں کیا کہ جناب ہم اناؤنس نہیں کیا کہ اسی مہنگائی کے خلاف باہر آئیں گے جس دن وہ کریں گے اس دن پتا چلے گا لیکن فیلحال نواز شریف اور شباز شریف لفظی اعتبار سے ہی جو بات تے وزیر عظم چوروولی نواز شریف نے امران خان نے کی تھی نواز شریف کو وہ پلٹ کر ان کو واپس پھینک رہے ہیں فیلحال میرا خیال عوام اتنے پہ گزارہ کرے شاید انہیں دیکھ کر آنے کہ بجلی بجلی کٹھی یا باہر آجن عوام کے لیے لگتا ہے باہر نہیں آئیں فیل وقت اتنا ہی ملتے ہی لے بیدا